خروج نہائی اور نقل کفالہ کے حوالے سے یعنی اکامہ رینیو کرانا ہوگا یا بغیر رینیو کیے ہی خروج کینسل ہو جائے گا تو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر بھی تاکہ آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بیل لیکن دبا کر آل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ اسی انفارمیٹی ویڈیو کا نوٹفکیشن ساب سے پہلے آپ کو ملتا رہے کیونکہ اس طرح کا کنٹینٹ میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ خروج نہائی لگا ہوا ہے تو اس کے بعد کیا ہم نقل کفالہ کروا سکتے ہیں تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ خروج نہائی اگر آپ کا لگ گیا ہے تو اس کے بعد آپ نقل کفالہ نہیں کروا سکتے نمبر دو کہ خروج نہائی کیا ہم کینسل کروا سکتے ہیں تو بلکل آپ خروج نہائی کینسل کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے دو تین شرطیں ہیں وہ آپ اگر پوری کار لیتے ہیں تو تب جا کر آپ کا خروج نائی کینسل ہو جائے گا تو نمبر ایک ہے خروج نائی کینسل کروانے کے لیے آپ کے پاس ویلڈ اکامہ ہونا چاہیے یعنی اکامہ ایکسپائر نہ ہو نمبر دو اگر اکامہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ اس کو رینیو کرا سکتے ہیں جس کی ہزار روپے آپ کو جرمانہ دینا ہوگا جوازات کو تب جا کر آپ کا اکامہ رینیو ہو جائے گا نمبر تین اہم بات یہ ہے کہ جس کمپنی یا کفیل نے آپ کا خروج نائی لگایا ہے وہ چاہیں تو آپ کا خروج نائی کینسل کروا سکتے ہیں اگر وہ نہ چاہیں وہ لکھ کر نہ دیں تو تب آپ کا خروج نائی کینسل نہیں ہوگا یہ لازمی بات ہے کہ جو آپ کا کفیل یا کمپنی ہے اگر وہ چاہیں تو آپ کا ایکسپائر اکامہ بھی رینیو کرا سکتے ہیں اور آپ کا خروج نائی بھی کینسل کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ جاہاں چاہیں نکل کفالہ بھی کروا سکتے ہیں لیکن نکل کفالہ بغیر اکامہ رینیو کرائے آپ نہیں کروا سکتے اور اس کے علاوہ بغیر کفیل یا کمپنی کی اجازت کے بھی آپ نکل کفالہ نہیں کروا سکتے اگر آپ کا خروج نہیں لگ گیا ہے تو تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس سے پہلے بھی ویڈیو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میرے چینل پر مجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک پیس ویڈیو کے ڈسکریشن میں آپ کو مل جائے گا تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے ویڈیو پسندے گی اللہ حافظ